ہلو جی ویلکم این نمازکار میں ہوں آپ کا ہوسٹ جسپار ڈیلو اور آج میں حاضر ہوں فوٹو شاپ ہندی کے اپیسوڈ نمبر چار کو لے کر آج کا یہ اپیسوڈ دو حصوں میں بٹا ہوا ہے پہلے حصے میں ہم دیکھیں گے کہ ایکسٹریکشنز کیسے کیے جاتے ہیں آج کے ایکسٹریکشنز ریلیٹیبلی سیمپل بیکگراؤنڈز کے اوپر بیسٹ ہیں جیسے اگر وائٹ گری یا بلیک بیکگراؤنڈ ہو تو ان تینوں پر یہ ٹکنیک استعمال ہوگی اگلے ہفتے کے اپیسوڈ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو مور کمپلیکس بیکگراؤنڈز ہیں جیسے پارکس میں کچھی فوٹو ہیں یا گروپس میں کچھی فوٹو ہیں ان کو کیسے ایکسٹریکشنز کیا جاتا ہے اور سیکنڈ جیسے میں ہم دیکھیں گے کہ کئی بار ہم نے دیکھا جو پوٹرٹس کچھے ہوتے ہیں وہ اولڈ ماسٹر سٹائل کینوز کے اوپر جو پرانے زمانے میں جو ابھی بھی کلاسک کینوز ہیں وہ بہت مہنگے بھی ہوتے ہیں اور ان کے اوپر فوٹو کی جاتی تھی بہت اچھے افیکٹس آتے ہیں ان کے تو ویسا ہی ایک افیکٹ ہم لوگ فوٹو شاپ میں کیسے رہ کے آ سکتے ہیں تو چلیے حضور زیادہ ٹائم نہ ویسٹ کرتے ہوئے ہم شروع کرتے ہیں آج کا اپیسوڈ تو یہ فوٹو ہے ایک دولہن کی فوٹو ہے جس کے وائٹ بیکٹرپ پہ کھی جا گیا ہے اب وائٹ بیکٹرپ کے دو تین فائدے بہت بڑے ہیں آپ اس کو چاہیں تو پیور وائٹ سنو وائٹ دکھا سکتے ہیں چاہیں تو جیسے یہ گری ہے گری دکھا سکتے ہیں اور چاہیں تو اس کو بلیک بھی دکھا سکتے ہیں یہ ڈپینڈ کرے گا جو آپ کی جو سٹوڈیو لائٹس ہیں ان کے اوپے ڈپینڈ کرے گا کہاں رکھی ہیں آپ نے اس کے بارے میں میں الگ سے بتا سکتا ہوں کبھی ایک ٹوٹویل اس کے بارے میں بھی کروں گا لیکن آج اس کو ہم اس دولہن کو ایکسٹرائٹ کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح اس کی ایک ڈپلیکٹ کوپی کر لیجئے ڈپلیکٹ کوپی کرنے کا کنٹرول شورٹ رول ہے کنٹرول جے ہمیشہ کیونکہ اس کا کارن ہے کہ کبھی بھی کوئی گلتی ہو جائے تو at least ہمارے پاس بھی ہے اگر ہم اس کو لیولز دیکھیں کنٹرول ایل تو یہ دیکھئے اس طرف کچھ بھی ویلیوز نہیں ہیں کوئی انفرمیشن نہیں ہے اس طرف کا رائٹ ہنڈ سائیڈ کا جو ہسٹوگرام میں ایک دم خالی ہے تو اگر ہم اس کو جہاں سے انفرمیشن شروع ہوتی ہے اگر ہم اس کو یہاں تک لے آئیں تو دیکھئے گا کہ فوٹو میں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن بیکٹرپ پیور وائٹ ہو جائے گا اگر ہم اس کو اٹھا کے یہاں تک لے آتے ہیں یہ دیکھئے دور بیکٹرپ بلکل وائٹ ہو گیا ہے اور فوٹو میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے تو ہم اس کو accept کرنے کے لیے اس لیئر کے نیچے اب اس لیڈی کو ایکسٹریکٹ کرنا ہے لیکن اس کے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایکسٹریکٹ پہلے کر کے پھر اس جو ایکسٹریکٹڈ جو فوٹو ہے اس کو آپ ڈیسٹینیشن فوٹو پہ لے کے جائیے یا جہاں پہ آپ نے وہ فوٹو ٹرانسٹر کرنی ہے وہاں لے کے جائیے لیکن میرا ایسا ماننا ہے کہ جو بھی آپ نے جو ڈیسٹینیشن فوٹو ہے اس کو آپ پہلے سے بنا لیجیے پہلے سے اسی فوٹو میں لے آئیے اور پھر اس کے اوپر ایکسٹریکٹ کیجئے اس کے کافی فائدے ہیں جو میں آپ کو ایکسٹریکٹ بتاؤں گا جیسے کہ جو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا جو سیکنڈ حصہ ہے وہ اس کا اولڈ ماسٹر سٹائل کھینوس بنانے کا ہے تو وہ شروع کرتے ہیں اس لیئر کے نیچے ایک اور لیئر بنانی ہے شورٹ کٹ ہے کنٹرول دبا کے اور نئ لیئر آکان پر کلک کیجئے نیچے ایک بلینک لیئر آ جاتی ہے اس کو اب ہم اگر ہائیڈ کر دیں دونوں کو ہائیڈ کر دیں یہ بلینک لیئر ہے اولڈ ماسٹر سٹائل بننے کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے اسی لیڈی کا جو یہ ایک ڈریس کا کلر یہ فور گاؤنڈ کلر کے لیے ہم لے لیتے ہیں اور پھر جب ہم بیکگراؤن کو براؤن لے لیتے ہیں اور براؤن کے لیے ایسے اب ہم جائیں گے فیلٹرز رینڈر کلاوڈز اگر آپ فیلٹر رینڈرز کلاوڈ میں دیکھیں تو یہ اب اسی فیلٹر کو ریپیٹ کرنے کا شورٹ کٹ ہے کنٹرول ایف اسی کو ریپیٹ کرتا رہے گا اگر ڈرمیٹک چاہیے تو ساتھ میں اگر آلٹ کا پٹن دبا دیں گے کنٹرول آلٹ اور ایف تو چینجز ڈرمیٹک آ جائیں گے اب اسی کے اوپر ایک اور لیئر بنائیے نئی لیئر اس کی اوپیسٹی کم کر کے فیفٹی کر دیجئے اور اب آگے کا کلر جو ہے ہم ایسا گرین سا لے لیں اور اب پھر اگر فیلٹر دوبارہ دبائیں کنٹرول اور ایف جو کی فیلٹر رینڈر کلاوڈز میں تھا تو کچھ ایسا سا کچھ آ جاتا ہے پہلے کیا کریں گے ہم اب ان دون لیئر کو نیچے والی لیئر کے ساتھ مرج کر دیں گے اس کا شورٹ کٹ ہے کنٹرول ای یہ لیئر مرج ہو جائے گی اب ہم اس کو سیچوریشن ڈیالوگ باکس لے کے آئیں گے اس کا شورٹ کٹ ہے جی کنٹرول یو کنٹرول یو لاک ہے اب اس کی سیچوریشن اگر ہم کام کریں ایسا سا کچھ رزولٹ آتا ہے اب ہم پھر سے جائیں گے فیلٹرز رینڈر اور لائٹنگ افیکٹ اب یہ لائٹنگ افیکٹ پہ یہ بیڈی فولٹ میرا ایسا ہی تہہ ہوا ہوئے تو یہ اچھا لگ رہا ہے اس کو ایسا اکی کر دیو ناب چاہیں تو اس کی انٹنسٹی آپ چاہیں تو لائٹ کی انٹنسٹی کم کر سکتے ہیں انٹنسٹی بڑھا سکتے ہیں یہ ٹھیک ہے اب ہم اس کو اکی کر دیں تو یہ افیکٹ آ جاتا ہے ہمارے پاس اب ہم اس کو اگر بھول جائیں اور اس کے اوپر آ جائیں اس فوٹو پہ سے اب ہم اس لیڈی کو ایکسٹرائٹ کریں گے دولن کو اس کے لیے ہم لوگ کوئک سیلیکشن ٹول چنیے اور کوئک لی سارا کوئی سارا ہی کوئی سیلیکشن کر لیا کنٹرول زی انڈو کے جی اس لیئر پہ آئی ہے اور یہ سارا چنگ لیڈی ہے اب یہ ہم نے سیلیکشن جو ہے ہم نے بیک ٹرپ سیلیکٹ کر لیا ہے اب ہم کو بیک ٹرپ نہیں چاہیے ہم کو ایکشلی دولن کو سیلیکٹ کرنا ہے تو اس سیلیکشن کو انورس کر دیں شوٹ کٹ کنٹرول شفٹ آئی اب دیکھیں دولن ساری سیلیکٹ ہو گئی ہے اب ہم آ جاتے ہیں ریفائن ایچ پر دیکھیں یہ دیکھیں ریفائن ایچ ڈائیلوگ بکس کھل گیا اب ریفائن ایچ ڈائیلوگ بکس میں دیکھیں ہمارے پاس کیا کیا ہز کیا کیا آویلبل ہے ہم چاہیں تو اس کو بلیک میں دے سکتے ہیں بلیک میں دیکھنے کا ایک فائدہ ہے کہ اگر یہاں کہیں بھی کوئی فرنجز ہیں تو وہ بڑے صافتری دکھائی دیں گے جلدی جلدی کہ اگر ہم فرنجز کو دیکھیں اگر لیکن حضور وہ زوم کرنے کا شارٹ کٹ ہے کنٹرول اور پلس بٹن اور زوم آوٹ کرنے کا شارٹ کٹ ہے کنٹرول اور مائنس بٹن تو اگر ہم اس کو یہاں سے اس کو تھوڑا اور زوم کرنا پڑے گئے لگتا ہے ہاں جی اور زوم کر کے اگر اس کو یہاں دیکھیں تو یہ آپ کو تھوڑی سی فرنجنگ یہاں پہ وائٹ جہاں ان کی یہ پاہیں ہیں وہاں دکھائی دے رہی ہے تو اب اس میں ہم چھوڑیں گے سمارٹ ریڈیس اور تھوڑا سے ریڈیس بڑھا دیجئے دیکھیں گا یہ سافٹ ہو جاتی ہے میں یہ دیکھیں بلکل ڈیو فرنج ہو گیا ہے کہیں بھی اب وہ پیکسلیٹڈ اثر نہیں ہے تو اب ہم کنٹرول مائنس کر کے اگر زوم آوٹ کریں تو یہ دیکھیں دلہن بہت اچھی طریقے سے ایکسٹریکٹ ہو گئی یہ لیئر پہ دیکھ لیتے ہیں اب اس کو اکے کر سکتے ہیں دب کیونکہ دلہن سیلیکٹڈ ہے تو اب ہم اس کو پھر سے انورس کریں گے کنٹرول شفٹ آئی اور اگر ہم اس کو ڈیلیٹ کر دیں اور کنٹرول ڈی کر کے ڈی سیلیکٹ کر دیں تو یہ دیکھیں جناب آپ کی دلہن ایکسٹریکٹ ہو کے ماسٹر سٹائل کینورس پہ آگئی ہے اس کینورس کو ابھی ہم کچھ اور بھی کریں گے وہ یہ ہے کہ دوبارہ سے جائیں گے فلٹر پر بلر لیجئے گاوزیم بلر لیجئے گاوزیم بلر لیجئے گاوزیم بلر لیجئے یہ ڈی فولٹ اٹھارہ انس پکسل ہے بٹ یہ یہ جو کتنا ریڈیس دینا ہے یہ ڈی پینڈ کرے گا آپ کی فوٹو کے سائز کی اوپر کہ وہ کتنے ایم بی کی فوٹو ہے فائل سائز کیا ہے میں اس کو اسی میں ایٹین پوائنٹ فائر پندرہ اور اٹھارہ کے بیچ میں کہیں بھی رکھ کے اس کو اکے کر دیجئے اب تھوڑا سا اور افکت دینے کے لیے ہم اس کو پھر سے فلٹر جائیں گے پھر سے بلر کریں گے اب کی اس کو موشن بلر پر لیائیں گے اور موشن کو ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں کسی بھی موشن میں ہو سکتا ہے اگر ہم ایسے کر دیں اس کو اور یہی سیٹنگز رکھیں تو یہ دیکھئے حضور بیکٹرپ ماسٹر سٹائل کینوز کا بیکٹرپ ہم نے بنا دیا ہے اس کمپیوٹر میں بیٹھے بیٹھے ہیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے پھر سے کنٹرول یو لے کے سیچوریشن سلائیڈر اگر ہم اس کو اور کم کر دیں اور پھر دوسری بات ہے اگر آپ کو یہ کلرس ڈی فورٹ کے جو میں نے ابھی بنایا اگر یہ نہیں پسند ہیں تو آپ یہ جو ہیو سلائیڈر ہے اس کو آپ اگر چینج کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہیو سلائیڈر سے ہم لوگ بیکٹرپ کے جو بھی آپ کے پسند دیدہ کلر ہے اس پہ علا کے ہم اس کو سیٹنگ کر سکتے ہیں اب لائٹنس میں یہ بیکٹرپ یا برائٹ ہو جائے گا یا کالا ہو جائے گا تو اس کو میں جنرلی نہیں چھیڑتا ہوں لیکن ایفیکٹ دکھانے کے لیے بتاتا ہوں آپ کو یہ دیکھیں یہ برائٹنس آگئی ہے یہ ڈارک ہو گیا ہے چوئس آپ کی ہے حضور کہا رکھنا چاہتے ہیں اور یہ میرے کو یہ یہاں پر ایسے پسند ہے میں نے اس کو اکے کر دیتے ہیں اب یہ بند ہوگی دوبارہ ہم اسی دلھن کے لیئر پہ آئیں گے جو ایکسٹریکٹ کی ہوئی ہے اگر آپ دیکھئے تو یہ لیئر ہم نے ایکسٹریکٹ کی ہوئی ہے اس کو اب ہم ایک کام اور کریں گے اب اس وقت آپ جائیں گے برن ٹول لیجئے یہ سائز بہت ہے اب آپ ایکسپوزر اراؤنڈ ٹونٹی ٹو پرسند یہ صحیح ہے آپ ایک کام کیجئے گا صرف اس کو یہاں پہ تھوڑا تھوڑا کارنرز کو اس کے برن کر دیجئے بازوں کو بھی کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا کہ یہ کبھی کبھی بیک لائٹ کا ایفیکٹ آتا ہے وہ نہیں آتا یہ تھا سب آج کا اپیسوڈ سیمپل ایکسٹریکشن سے یہ جو ایکسٹریکشن کی ٹیکنیک ہے یہ بلیک گری اور وائٹ بیک گراؤنڈ کے لیے ہے لیکن اگر اپیسوڈ میں ہم پہ گئیں ان کے اوپر کام کریں گے اور میں نے آپ کو آج ایک آسان سا طریقہ بتا دیا ہزاروں روپے ڈالرز کھچنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو کوئی اور ٹیٹوریل دیکھنا ہے یا کچھ اور ریکرسٹ ہے جو آپ کے پاس آپ مجھے ایمیل کر سکتا مجھے ایمیل کیجئے اور میں کوشی کروں گا ویسا ہی ایک ٹیٹوریل لے کے آنے کی اگر آپ کو فوٹوگرافی سے بھی اس سم مندد کچھ ٹیٹوریل چاہیے آپ چاہیں کچھ سپیشل لائٹنگ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی مجھے آپ ایمیل کر سکتے ہیں اگر آپ کو میرے یہ اپیسوڈ پسند آتے ہیں تو ضرور حضور اس کو سبسکرائب بھی کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی بانٹھئے تینکیو آل اینڈ گوڈ بلیس با بائی